سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اکستان میں کرونا کا پہلا کیس 26 فروری کو آیا جس کے بعد ایک بابات یعنی مارچ کے مہینے میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار ہو گئی مارچ سے اپریل کے قتام میں کیسز کی تعداد سولہ ہزار ہو گئی اب کچھ صورتحال یہ ہے کہ صرف ڈیڑھ ماہ میں یعنی کہ مئی کا مہینہ اور جون کے یہ کچھ دن نو دن ان میں کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا صرف ڈیڑھ ماہ میں کرونا کے تقریباً چورانوے ہزار نئے کیسز آئے اور اسی مائی کے مہینے میں حکومت نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا بازار کھول دیے گئے ٹرانسپورٹ کو بحال کیا گیا لوگوں کو حکومت جنر سے یہی ترقیم کی جا رہی ہے کہ ایسو پیس پر عمل کریں مگر زیادہ در افراد ایسے ہیں جو کہ ایسو پیس پر کوئی عمل کرتے نظر نہیں آتے ماس پہننا تک گوارہ نہیں کرتے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کا یہ فیصلہ کتنا درست تھا اور ملک کی بگڑتی صورتحال پر اب حکومت کی اکمت عملی کیا ہوگی ہر روز ہم دیکھنے کیسز بڑھ رہے ہیں کل کرونا کیسز کے جو کیس وائرس کے مریض تھے ان کی تعداد ایک لاکھ تین ہزار تھی جو آج بڑھ کر ایک لاکھ دس ہزار ہو گئی ہے یعنی کہ صرف ایک دن میں سات ہزار نئے کیسز آئے ہیں ڈبلیو ایچو نے بھی اب خطرے کی گھنٹی بجائی ہے پجاب حکومت کو خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت لوگ ڈاؤن میں نرمی نہیں کی جانے چاہیے اس وقت پندہ دن کا سخت لوگ ڈاؤن کیا جائے پاکستان میں صورتحال قراب ہے یہ تو وہ صورتحال ہے جس میں کیسز بڑھ رہے ہیں اب وہ کیسز ڈیل کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس کتنی ہیں ہمارے ہسپتالوں میں کیا صورتحال ہے ہیل سسٹم ہمارا کیسا ہے درہ اس پر میں بات کروں گی تو میں کروں گی سن سے کراچی سے کراچی میں کتنے ہسپتالز ہیں پوری سن میں کتنے ہسپتالز ہیں جو کرونا پیشنٹس کو لے رہی ہیں اور وہاں پر کیا فیسلیٹیشن ہے اس سے میں آج کا آغاز کروں گی اور کوشش کروں گی کہ درست فگر آپ تک پہنچاؤں اور آپ کی معلومات میں زفع کروں جو آپ کی مشکلات ہیں جو آپ کے سوال ہیں تو مریم حسن ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہی میں آغاز کروں گی مریم سب سے پہلے بتائیں 22 سے 23 ہسپتالز ہیں جہاں پر کوویڈ نائنٹین پیشنٹس کا علاج ہو رہے ہیں جو میں دیکھیں کراچی ان سے اگر بات کی جائے تو کراچی میں صرف 12 ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کے لیے علاج رکھ کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ آغازی کا شہر ہے اور ان ہسپتالوں میں اس وقت خطرناک صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ کل ملاقہ صرف 30 وینٹی لیٹرز ہیں جو کہ کرونا کے مریضوں کے لیے بلتیاب ہیں کراچی کے 12 ہسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کے لیے 100 وینٹی لیٹرز مختص کی گئے تھے جن میں سے 30 دستیاب تو باقی وینٹی لیٹرز کا کیا ہوا یہ دو سو تیہتر میں صرف 30 کیوں کام کر رہے ہیں مریم سمجھے لیے سے کراچی کے لیے صرف 173 وینٹی لیٹرز مختص کی گئے ہیں جو جن میں سے تمام وینٹی لیٹرز جو ہیں آکیپائیڈ ہیں اور صرف 30 وینٹی لیٹرز اس وقت کرونا کے مریضوں کے لیے سے دستیاب ہیں اگر ایلڈی لیٹرز مینٹ یو کے ہائی دفریشن انجز کمیر جاتا ہے اس کی بات کی جائے تو وہ کراچی میں دو سو چہن مختص کی گئے اتنے سے صرف 35 دستلاب ہیں اور اسپتالوں ہیں مختص 30 دیرز سمجھن بیٹ میں سے صرف 171 مدیو کے بیٹ دستلاب ہیں اگر کراچی کی صورتحال کی بات کی جائے تو یومیا ہزاروں کے کیسیز گو ہے وہ کراچی میں رپورٹ ملے رہے ہیں جبکہ اگر سونلت کی بات کی جائے تو مجی اور سرکاری اسپتالوں کو ملا کر اس وقت ہمارے پاس سونلت جو نیوہ دا ہونے کے برابر ہیں انتہائی تشویشنات صورتحال میں سرکاری اسپتالوں یا مجی اسپتالوں اس وقت تمام اسپتالوں کے اندر کرونا کے مریضوں کے لیے جگہ بلکل بھی بیس قرآن ہے اور لوگ جنہیں مارے مارے پھر رہے ہیں اور اگر کسی اسپتال میں پرش سے پرش یا مہنگے اسپتال میں جائے جائے اور یہ بڑے اسپتال ہیں یہ کراچی کے بڑے اسپتال ہیں جن پر لوگ یہاں اپنے پیاروں کا علاج کروانا چاہتے ہیں مریم بہت شکریہ آپ کا کیونکہ وقت کی کمی ہے میں چاہتی ہوں اپنے مہمانوں کو بھی انگیج کروں تو سیول اسپتال شہید محترمہ بینظیب بھٹو اسپتال اور ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال تقریباً اسپیس قتم ہو چکی ہے یہی آگا خان کا ہے یہی ساؤس سٹی کا ہے اور یہی دیگر اسپتال کا حال ہے اور سرکاری اسپتالوں کی حالت تو آپ کے سامنے ہی ہیں ڈاکٹر سائی ساہو میں جوائن کر چکے ہیں ڈاؤ میڈیکل اوجا کیمپس سے آپ کا تعلق ہے ڈاکٹر سابڈا یونیورسٹی جو اوجا کیمپس ہے یہاں پر دس وینڈیلیٹر تھے دس ہی اوکوپائیڈ ہیں چھے ایچ ڈی او بیٹس تھے جس میں سے چھے اوکوپائیڈ ہیں پیتالیس آئیسولیشن بیٹس تھے اور بیالیس اوکوپائیڈ ہیں تو دیر اس نو اسپیس ان اوجا کیمپس کیا سیچویشن رکٹ صاحب ابھی آپ کیا بتائیں گے اسلام علیکم سب سے پہلے آپ کا بہت شکرہ کہ اس اہم مضوع پر آپ نے مدعو کیا کافی ڈیٹیل سے آپ نے بات کہی اور ہم مسلسل یہی اس طرح اشارہ کیے جا رہے تھے کہ حالات جو ہے کافی دگرگو ہیں مجبو ہیں مجید خراب ہو سکتی ہے اور احتیاط جو ہے واحد حال ہے جو بار بار ہم کہتے ہیں کہ احتیاط واحد حال ہے تو اسی دن سے ہم ملوپ ڈر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پھر مریضوں کو اکوموڈیٹ ہی نہیں کروائیں اور حالات اس طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب تو پھر بھی کچھ نے کچھ گنجائش نکل آ رہی ہے لیکن جس طرح ماحول بڑھتا چلے جا رہے ہیں اور مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو نیکس ایک دو ہفتے میں حالات اس سے بھی خراب ہو سکتے ہیں یہ ڈاؤ یونیورسٹی جس کی میں نے کچھ فگرز دیے کیا آپ اس سے اختلاف کریں گے یا پھر یہ جو فگرز میں نے دیے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہیں آپ کے خیال میں فگرز یہ فلوٹ کرتے رہتے ہیں مریض آتے جاتے ہیں نکلتے جاتے ہیں تو یہ فیکس نہیں ہے کیا سپیس ہے آپ کے پاس ابھی کووڈ نائنٹین کے پیشنٹس کو لینے کی ہم سپیس دیکھتے ہیں اگر مریض آتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو اکومڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ سیریس مریض آتا ہے اور کم سیریس مریض ہے وینٹیلیٹرز کتنے ہیں آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب وینٹیلیٹرز جتنے ہسپیٹل کا جو سٹاپ ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کیونکہ میں لیبارٹری کو ریپرزنٹ کرتا ہوں تمہیں آپ کو لیبارٹری کی دیٹیلز صحیح بتا سکتا ہوں لیکن وینٹیلیٹرز چلیں ڈاکٹر صاحب پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن بلکل صحیح میں لاب کی سچویشن پر بات کروں گی اس وقت ہمارے ساتھ موڑیوں نے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ صاحب ناصر صاحب بہت شکریہ آج میں آپ کری تھی آپ کہتے ہیں اب لوگ ڈاؤن حل نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف احتیاط کرنی ہوگی اور جب تک ویکسین نہیں آتی اس سے بچ نہیں سکتے اگر بچ نہیں سکتے تو پھر ہسپیٹل جائیں گے کوویڈ ڈائنٹین کے پیشنٹ بنیں گے تو صورتحال تو ہسپیٹل میں بہت خراب ہے دیکھیں میں نے جو بات کی کہ ابھی ہمیں لمحہ ساتھ تک جانا ہے اور لوگ ڈاؤن اب حل نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ وبا بہر سے آئی تھی اس کو روکا جا سکتا تھا شروع میں جو دن گورنمنٹ کہہ رہی تھی مراد علی شاہ صاحب جو کہہ رہے تھے اگر پندرہ پندرہ دن کے پروپر لوگ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس افنا میں آ بھی چکے تھے ہمارے پاس ان کو ٹریس کر کے ٹریک کر کے ٹیسٹ کیا جا سکتا تھا جگہ اس چیز کو روکا جا سکتا تھا پتہ پتہ کوشش کی جا سکتی لیکن وہ کسی آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی احتیاط کرنی پڑے گی اس پورے سلسلے میں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ایس او پیس کے تحت چلنا پڑے گا اور یہی بات تھی جس کو ہم کہتے تھے کہ ہم لوگ اس کیپیبل نہیں ہے ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے پیشنٹ زیادہ بڑھیں گے میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پر کوئی احتیاط نہیں کی جاری ایس او پیس کیس چڑیا کا نام ہے ہمارے عوام کو نہیں پتا میں ذرا اسپطالوں کی بات آپ سے کرنا چاہی ہوں ایکسپو سینٹر میں جو آپ نے ہاسپٹل بنایا آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم دس ہزار یہاں پر بستر لگائیں گے بارہ سو بستر ہیں ون سی سیون جو ہیں وہ ابھی آکوپائیڈ ہیں نہ یہاں پر کوئی وینٹیلیٹر ہے نہ یہاں پر کوئی آئی سیو ہے یہاں پر انتظامات کیوں نہیں کیے گئے دیکھیں وہ آئی سولیشن سینٹر ہے پراپر ہاسپٹل جو ہیں وہ دیگر جگہوں پہ ہیں جہاں پہ اس وقت ہی ہمارے پاس اویلیبیلیٹی ہے اور کافی کس ہاسپٹل میں اویلیبیلیٹی ہے بہت سارے ہاسپٹلز ہیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو جی بالکل آپ مجھے بتا دیجئے جس میں سارا ایک پورا ڈیٹا ہے جہاں جہاں ان کی اویلیبیلیٹی اس وقت بھی ہے ہمارے پاس اویلیبیلیٹی میں اویلیبیلیٹی ہے اگر آپ سر میرے پاس کچھ فگرز ہیں اور اویلیبیلیٹی اویلیبیلیٹی آپ بھی میرے پاس ہیں اویلیبیلیٹی تقریباً اوکوپائیڈ ہو چکا ہے سیویل اسپدال میں یہی صورتحال ہے شہید محترمہ بینظیب بھٹو ٹراما سینٹر میں یہی سیچویشن ہے اسی طریقے سے سن گورنمنٹ سرویسز ہاسپٹل میں یہی سیچویشن ہے آغا خان میں یہی سیچویشن ہے ساؤ سٹی میں یہی سیچویشن ہے تو پھر کہاں ہے جگہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ اس وقت بیکنٹ جو ہے پوزیشن ہے سیویل ہاسپٹل کراچی میں اس وقت ہنڈرڈ کے قریب جو ہے اویلیبیلیٹی ہے جو میں لیٹسٹ آپ کو فگر دے رہا ہوں جو مجھے ابھی بارہ بجے ہیلس ڈپارٹمنٹ کا جنہوں نے ابھی تک بتائی ہے اس میں اکیس کے قریب ساری فیلڈ اس میں سے جو آئیسولیشن بیٹس پہ ہیں فورٹی سیون فیلڈ نے ٹونٹی سکس اور ویکنٹ ہیں اس وقت ٹونٹی ون وہاں پہ اسی طرح میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اوجہ میں اس وقت جو سیچویشن ہے پانچ اس وقت وہاں پہ ویکنٹ ہیں ایڈ ڈا مومنٹ اور اسی طرح انڈس ہسپٹل میں ایک ہے جو انہوں نے اکیل دیگر کو پڑھایا جا رہا ہے سر ایچ ڈی او بیٹس جو ہیں انڈس میں تیرہ بیٹس تھے سر تیرہ فل ہو چکے ہیں چودہ آئیسولیشن بیٹس تھے چودہ فل ہو چکے ہیں تو وہاں جگہ نہیں ہے انڈس ہسپٹل میں لائن ڈڈاپ ہو گئی ہے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بڑا ایمپورٹنٹ کوششن ہے میرا میں چاہتی ہوں کہ ناصر صاحب آپ واپس آئیں اور مجھے بتائیے کہ اگر یہاں پر جگہ فل ہے تو پھر وہ مریض جو کہ گھروں میں ہیں اور جن کی حالت سیریس ہو رہی ہے خود میں کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو آکسیجن کی ضرورت ہے وینٹی لیٹر کی ضرورت ہے وہ کہاں جائیں وہ لوگ پھر رہے ہیں اپنے پیاروں کو لے کر ان کو کئی آسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی وینٹی لیٹر چاہیے وینٹی لیٹر نہیں مل رہے تو میں چاہوں گی کہ ناصر حسین شاہ صاحب آپ کی بات بڑی ایمپورٹنٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ کا ورجن آئے آپ کا رسپونڈ آئے تو میں آپ کا انتظار کروں گی اور میں پنجاب کے جانب بڑھوں گی اور جب ناصر حسین شاہ صاحب آئیں گے تو ہم دوبارہ سندھ کی بات کریں گے پنجاب میں جناب یہ ہوا ہے کہ آج پنجاب کو خط لکھ دیا گیا ہے اور یہ خط لکھا ہے ڈبلیو ایچو نے اور ڈبلیو ایچو نے کہا ہے کہ تمام تر جو صورتحال اس کے پیشن ازر پیشن ازر اس وقت سکھ لکڈ آئیت ہے خود دکٹر یاسپین راشد صاحبہ نے کہا ہے کہ بلکل صحیح کہا ہے ڈبلیو ایچو نے اور ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں کام کیا ہو رہے ہیں گرانڈ ریالیٹیز کیا ہیں ہم اس پر بات کریں گے اور ظاہرہ اپوزیشن کا ورجن لینا بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن اس پر کیا کہتی ہے تو انسار چیما صاحب ممائی صاحب موجود ہے انسار صاحب بہت شکریہ آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ ظاہرے آپ ہیل کی منسٹری بھی دیکھ چکے ہیں صورتحال بھی آپ کو پتا ہے ابھی کیا سیچویشن ہے کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس کی اور ہاسپٹل کی صورتحال کی دیکھیں سمیہ جب بھی کوئی کسی قوم کو کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے کوئی کرائیسز آتا ہے تو اس وقت اکمرانوں کی اور جو کیپٹن آف دی ٹیم ہوتا ہے اس کی قائدانہ صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ معیشت ہو کرونا ہو کشمیر کا ایشو ہو ہر کرائیسز پہ ہر چیلنج پہ موجودہ حکومت اور یہ جو ان کے کیپٹن وزیراعظم صاحب مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو اسیمبلی میں بھی بات کی کہ یہ اب اگرچہ پرانی بات ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا جسے ہمارے ہاں کیسز آئے اور بڑی تیزی سے بڑے تفتان بارڈر سے لے کر ائرپورٹ سے لے کر اس کے بعد یہ پرنٹ لائن ہیلت کے پروائیڈز پر آگے بڑھ جاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں پوائنٹ ٹیکن پوائنٹ ٹیکن سوری تو انٹرپٹ یوں مجھے میں چاہتی ہوں گزاری سن لے اس کے بعد جو سب سے بڑی مجرمانہ غفلت سمجھا جو انہوں نے کی وجہ کہ جب سندھ گورنمنٹ نے اور گلتستان گورنمنٹ نے باروقت لاکڈاؤن کیا سر میں آتی ہوں سر مجھے آنا ہے اس پر ایک ہام خبر ناظرین کو دے دوں کیونکہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کہی چاہتی تھی کہ ناسے صاحب سے میں یہ سوال بھی اگلا کروں کہ کیوں نہیں کر رہی سندھ حکومت آپ کریں نا فورس فولی لوگ ڈاؤن کریں بلکہ کرفیو لگائے اس سیچویشن کے پیش نظر واپس آتے ہیں شوپر اور ہم بات کر رہے ہیں ذارے کرونا وائرس کی تو نسال جیما صاحب جو آپ نے بات کی کہ گل کے گورنمنٹ نے سندھ گورنمنٹ نے لوگ ڈاؤن کیا یہ لوگ ڈاؤن تو ابھی بھی کیا جا سکتا ہے کیوں نہیں کرے عوام کی صحت زیادہ اولین ترجی ہونے چاہیے لیکن لوگ ڈاؤن کی طرف آنے سے پہلے یہ جو آپ نے کہا نا کہ وزیراعظم صاحب نے نوٹس لے لیا ہے پیٹولی مصنوعات کی کیلک کے حوالے سے ان کا نوٹس تو ایک نوٹس لے نا ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے وہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جناب لوگ ڈاؤن جو ہے لیڈ کلاس نے لگا دیا کبھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ ہے کہ ٹی وی سے پتا چلتا ہے کہ جو ڈاؤن کی عمد بھڑ گئی ہے یہ دیکھیں ایک مزاق بنا ہوئے کجیب یونیک قسم کی گورننس کا ایک مارڈل نے ان پیش کیا ہے کوئی یہ ہے کہ بات یہ ہے دیکھیں سمیہ کہ جو لوگ ڈاؤن کی میں نے بات کی دیکھیں جب یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن ہوا بہر وقت وہ اس وقت جو مزاق اڑھا ترے کنفیوز کرترے آپ ذرا اس پر آ جائیں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کرونا صورتحال کی کی نساء چیمہ صاحب وقت کی کمی ہے میرے پاس لیمٹیڈ ٹائم ہے کتنے وہاں پر بیڈز ہیں کتنے وینٹی لیٹرز ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے چیزوں کو مجھے یہ بتائیے نہیں نہیں بات یہ ہے بنیادی بات سمیہ جو سمجھ نے کیا ہے کہ یہ ایک سیاسی ایشو نہیں ہے یہ ایک میڈیکل ایشو ہے اس حوالے سے پہلے دن سے وزیراعظم صاحب کو اور حکومت کو میڈیکل ایکسپرٹ جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں ڈاکٹرز جو ہیں ڈاوی ایچو کی رائے کو فقیت دینی چاہیے تھی ان کی رائے کو فیصل تو سر فیکسن فگرز بتا دے نا یاسمین صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بیٹس نہیں ہیں وینٹی لیٹرز نہیں ہے سب کچھ تو موجود ہے نہیں نہیں جب یہ ہے کہ جب آپ نے ایک رستہ کھول دیا آپ نے لاکڈاؤن ختم کر دیئے آپ مزاک اڑھا تیرے خود لاکڈاؤن کا اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب ایک بار اس طرح طوفان آگیا ہے اب تو یہ ہے کہ اب کیا حال ہے اب تو یہ ہے کہ لوگوں کو قوم کو سنسٹائز کریں بلکل صحیح ایڈوکیٹ کریں ایتنا آسان ہوگا یہی سوار میں آپ کا آگے بڑھاتی ہوں واقعی ایس او پی سب کو معلوم ہے اب تو رٹ گئی ہیں یاد ہو گئی ہیں لیکن ان ایس او پی پر عمل کون کرے گا شاکت بسرہ صاحب آپ کیا کہیں گے یہ جو باتیں نساء چیما صاحب نے کہیں ہیں کہیں تو بلکل ٹھیک ہیں جو وقت تھا لاکڈاؤن کا اس ٹائم پر لاکڈاؤن کھول دیا گیا ہے ڈبلی او ایچ او نے خط لکھا ہے کیا ابھی بھی سی جس نہیں لیں گے آپ لوگ اور جو آپ کا سوچن ہے یہ آپ پوزیشن کو تو چھوڑیں یہ لوگ بیچارے ذہنی مریض ہیں ذہنی پستی والے لوگ ہیں یہ تو دور تھے ہیں کہیں سے میں لاشیں مل جائیں کہیں سے میں کسی کی بیماری مل جائے بسر صاحب ابھی سیاست کا ٹائم نہیں ہے ایک لاکھ سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں پنجاب میں خط لکھ دیا ہے سمیہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں میں آپ کو عرض کرتا ہوں میں دیکھیں نا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دو ست سترہ ممالک میں تحریک انصاف لے کر آئی ہے یہ پرائی میران خان کی پولیسیوں سے کرونا باریت آیا ہے وہ ممالک جہاں پہ ہیلتھ کیئر کا نظام اور ایکانومی آسمان سے باتے کر رہی تھی ایک لاکھ لوگ مرے ہیں ہماری بیسے مرے ہیں یہ اپوزیشن کو کہیں کہ خدا رہا اکل اور ہوش کے ناکل نہیں ہے میں یقین مانے دو چار جگہوں میں بیٹھا ہوا تھا آپ سے یہ ان کو لوگ ساتھ سمجھیا تو پتہ کیا کہہ رہے تھے بسرہ صاحب دعا کریں ہم جو سوچ کر رہے تھے شاباہ شریف وہ نہیں ہوا ہم تو سوچ رہے تھے بسرہ صاحب اپوزیشن کو چھوڑیں ہم میرے سوال کا جواب دیں ٹبل ایچو نے خطلک دیا ہے آپ لوگ کس کپیسٹی میں کھڑے ہوئے آپ کو پچاس ہزار ٹیسٹ کرنے ہیں آپ لوگ کتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ یہ دینی مریضوں کو چھوڑ دیں اب اس بات پہ آتے ہیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں یہ درست بات ہے درست بات ہے کہ پبلک جو ہے وہ تعاور نہیں کر رہی ہے وہ ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہی ہے وہ ایس او پی عمل نہیں کر رہی ہے اسی لئے تو یہ پرابلم آیا ہے آپ دیکھیں نا کہ جب اتنا کہ پوری دنیا ہمارے تو اگر ہم ایک جانبی بہت کنٹی ابھی اس کا حال صرف یہی ہے آج ہماری اہل کنکٹر نے یہ بات کی ہے کہ اگر یہی حالات رہے ہمیں کرفیو کی طرف جانا پڑے کیونکہ لوگ ابھی دیکھیں اتنا کنفیوز کیوں کر رہے ہیں عوام کو وزیراعظم کہتے ہیں یہ فلو ہے پھر کہتے ہیں یہ کس نے کہہ دیا یہ فلو ہے یہ فلو نہیں ہے ہمیں لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا لوگ ڈاؤن اشرافیاں نے کرایا سر خدا کا واسطہ آپ نے خود کہا یہ پوری دنیا میں آیا ہے لوگوں نے ایسے ہی نپٹا ایسے آپ ان کی ان سے کمپیریشن امریکہ سے یو ایس سے یوکے سے کیسے کر سکتے ہیں پاکستان کا میں آپ کی کنفیرن کو سمجھ سکتا ہوں میں آپ کی جو ظاہر ہے پبلک کی وائس کو اپریز کر رہی ہیں اور یہ حالات واقعی میں آپ کی اقین مانے کہ لہور میں میں کل تین اوکسز میں گیا بہت ہی کچھ ارجنس ایشو تھے مرے دوست کے تو تین اوکسز کے اندر ان لوگوں نے بند کر دیئے کہ یہاں پر داس بارہ بارہ لوگ کوویڈ کے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں اچھا میں آپ کو جو کر رہا تھا ابھی بھی حال یہی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ خدارہ ماسٹ کا استعمال کرے اگر کوئی ضروری کام ہو تو دھر سے نکلے حال صرف اور صرف کرفی ہوئے ہیں ام سوری ٹو سے ماسٹ لگا نہیں رہے ہیں امام میں آپ کا پوائنٹ لے لیا ہے سر مجھے راکٹ ساپ کا ٹیک لینے میں ایک بات بکا ہوں آپ کو جی ایک بات بکا ہوں صرف پھر چلے جائیے آپ یہ کی مانیں گی ہم نے مجھے سٹیٹس کو پہلے بھی ہو رہا تھا کہ لوگوں کو جیلوں میں بھر رہے تھے ہم نے کہا یہ کوئی حل نہیں ہے پھر اب لوگوں کو موقع پر فائن ہو رہے ہیں جرمانے ہو رہے ہیں سر اس کا حل صرف اور صرف بند کرنا ہے آپ جب تک سب کچھ بند نہیں کریں گے یہ چیز نہیں رکے گی ٹھیک آپ کا پوائنٹ میرے پاس آگیا ہے ڈاکٹ ساپ اوجہ کیمپس میں ابھی آپ نے خود مجھے بتایا کہ ظاہری یہ سچویشن ہے ناسر صاحب بھی بتا رہے تھے ٹیسٹ کتنے ہو رہے ہیں ایک دن میں کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈاو اوجہ کیمپس میں الحمدللہ کافی کپیسٹی ہے تقریباً آزار سے لے کے پندرہ سو تک روزانہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور مزید بھی اس کپیسٹی میں ہم کوشش کرے کہ مزید بڑھا سکے ہم نے سو دو سو سے شروع کیا تھا جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا فیبوری میں اور جیسے جیسے ضرورت بڑھتی چلی گئے ہم بڑھاتے گئے کرنٹلی ہم پندرہ سو ٹیسٹ روزانہ کے بنیاد پر ہم کر رہے ہیں اور مزید بھی اس میں گنجائش نکال لیں کس طرح ہم اس کو بڑھا سکے ہیں اچھا کچھ خبریں یہ بھی ہیں روکٹ صاحب کے رپورٹ آنے میں ٹائم لگ رہے ہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہی بہاتر گھنٹے کچھ لے رہی ہیں کیا یہ بات درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مشین میں جتنے سیمپل آ سکتے ہیں اس کا ایک ٹرنراؤنڈ ٹائم ہے تو وہ تو اتنا ہی نکال سکتی ہے اگر آپ سیمپل ہزار کے وجہے دو ہزار ڈالیں گے تو اس میں ڈبل ٹائم لگے گا ڈبل ٹائم لگے گا وہ ٹائم کیوں لگے گا میں بریک لے لوں آپ سے پوچھتی ہوں کہ وہ کپیسٹی وہ ایک گنجائش ہمیں ہر چیز میں دیکھنی ہے ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس کپیسٹی میں ہم کر کیا رہے ہیں اصل سوال یہ ہے اس بریک کے باز ڈبل ٹائم ڈبل ٹائم ویلکم بیک ٹو در شو ہم بات کریں کرونا کے پھیلاو کی جزائر بلک میں قطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے ہیل سسٹم آلموس کلاپس ہو چکا ہے ابھی ہمارے پاس کپیسٹی کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس پر ہم بات کریں تو ڈاکٹر سعید صاحب ہمیں جواب دیرے تن کا جواب ہم کمپلیٹ لیں گے اور میں انٹرڈکشن کروا دوں وی سی انیورسٹی آف ہیلت اور سائنسز ڈاکٹر جعبید اکرم صاحب ہمیں جواب کمپلیٹ کر لیں ڈاکٹر صاحب صاحب میں چاہوں گی آپ اپنا جواب کمپلیٹ کر لیں کپیسٹی بتا دیجئے اور یہ بتا دیجئے کہ اب آپ لوگ اس کپیسٹی کو بڑھانے کیلئے کیا اقدامات کر رہے ہیں یہ ایک پیچھیزہ ٹیسٹر بہت آسان ٹیسٹ نہیں ہے ٹائم کنزیمنگ ٹیسٹر جس کو ہم ٹی سی آر ٹیسٹ کہتے ہیں ہزاروں کی تازات میں ٹیسٹ کرنا بہت آسان کام نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی ہماری لیپ ٹیسٹر اور لیپ کام کر رہی ہے باقی لوگ بھی کافی اپنی میند کر رہے ہیں گورنمنٹ اب سن بھی کافی ہماری معاونت کر رہی ہے ان سے ہم نے مزید مشینوں کی ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے آرڈر دے دی ہیں تو انشاءاللہ جل ہمارے پاس اگر مزید مشینیں آ جاتی ہیں تو یہ تازات ٹیسٹوں کی ہم بڑھا پائیں گے کارنٹلی ہم نے جتنی بھی دستیاب وطائل ہے اس نے ہنڈیڈ پرسنٹ کیپیسٹی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ٹیٹ پنٹی فور اور فیبوری سے اب تک ہم ہماری لیپ بند نہیں ہوئی سلسل چوبیس گھنڈے کام کر رہی ہے دن رات اور کیپیسٹی کو بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں پوائنٹ ایکن پوائنٹ ایکن احضر آپ دوبارہ میں پنجاب کی بات کروں گا ڈاکٹر جاوید اکم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا آج ڈبلی ایچو نے خط لکھا ڈاکٹر ریا سمین راشد صاحب نے پریس کانفرنس کی وہ کہتی ہیں کہ بلکل جو بھی خط لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے لیکن یہ ریکمینڈیشن جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے لیکن ایس او پی اس پر ہمیں عمل کروانا ہے آپ کے نزدیک ایس او پی پر عمل کروانا حال ہے یا پھر لوگ ڈاؤن اور کرفی والے صورتحال کا دیکھیں جی بہت شکریہ تو یہ دیفنیٹی اس وقت حالات بہت خطرناک ہیں اور اس کی ہم نے آپ کے چینل پہ ہی کئی دفعہ پریڈیکشن کی عید سے پہلے جو تفانے بدتمیزی تھا اور جو کہ ایس او پی اس کو بلیٹنٹلی والیٹ کیا گیا تو اس کا ہم بگت رہے ہیں اس وقت جو ایکسپیکٹڈ تھی وہ پیک ابھی نہیں ریچ ہوئی اور ابھی کب تک یہ پی ریچ ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ کا یہ تھا کہ ایس او پی اس پہ اگر دیکھیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بول ٹی وی نے آپ نے اور تمام چینلز نے جتنا اس ایشو کو ویورشپ اور ٹائم دیا ہے ایر ٹائم دیا ہے یہ میرا خیال ہے ہسٹری میں جائے گا کہ نا آج تک جب تک پاکستان بنا ہے کسی کو دیا گیا ہے لیکن انفورچنیٹلی جیسے آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں لوگوں نے عمل نہیں کیا جب اونرشپ پرائیس مینسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں پبلک کو دی اور انہوں نے لوگ ڈاؤن ایز اوٹ کیا انہوں نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ آپ اونرشپ لیں اونرشپ پبلک نے تاجر تنظیموں نے اس وقت نہیں لی بڑھ چڑھ کے انہوں نے کہا کہ ہم ہر ایس او پی امپلیمنٹ کرائیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی نہ ماسک ہوا نہ ہانٹ سینٹائزیشن ہوئی نہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوئی بلکہ جمگٹوں کے جمگٹے ہم نے ایک بچے کو اس لیے کہ اس کی عید اچھی گزر جائے یوٹی اس کو مل جائے نہیں اس کے لیے کئی جانوں کی قربانی دے دی اپنی خواہشات کی بچے کی خواہشات کی قربانی نہیں دی اس کی جو میں وجہ سمجھتا ہوں کہ کیوں ہم مبسر ثابت نہیں ہوئے ڈاکٹرز اور میڈیا مل کے کیونکہ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہم ہیں اور آپ اور سب چینلز کہہ رہے تھے اس کو اسی وقت نالیفائی کیا جا رہا تھا پولٹیکل ایلیٹ سے جن کی اوویسلی فولوشپ میرے سے اور آپ سے زیادہ ہے جو وہ نے ان کو ووٹ دیئے ہیں تو وہ کوئی ایک بندہ کہہ رہا تھا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دوسرا کہہ رہا تھا بہت بڑا مسئلہ ہے تیسرا کہہ رہا تھا لوگ ڈاؤن کرو چوتھا کہہ رہا تھا نہیں کرو پھر وہ شام کو کر دیتے تھے اور جو اس میں کیل ٹھوکی اس کے کفن میں آخری جو کیل ٹھوکی وہ ہماری نیشنل اسیمبلی کا سیشن تھا کہ جب وہ بلائی گیا تو بلانے والا بھی نہیں آیا اور بہت سارے امپورٹن لوگ نہیں آئے اور جو وہاں بحث مباعث ہوتا رہا ایک افتہ وہ بھی بلکل میننگفل نہیں تھا صرف بلین مہتی رہی پونٹ سکورنگ ہوتی رہی تو اس سے دیکھیں ایسی پبلک جو جادو ٹونے پہ بلیو ابھی تک کرتی ہے جو پیروں کے ساتھ جا کے ان کے پاؤں چونتی ہے ان پہ جھکتی ہے تو ایسی پبلک پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اتنی ولنربل پبلک ہے بکوز ہماری نہ تلیم ہے نہ تربیت ہے تو ہمیں اپنی پبلک کو دیکھنا ہے تو پھر پبلک سے یہ امیدیں بلکل آپ نے بڑی سچی باتیں کہہ دی ہیں پھر پبلک سے حکومت کی امیدیں کہ پبلک جو ہے وہ ایس او پی پر عمل کرے گی اور وہ ایس او پی پر عمل نہیں کر رہی اور وہ بیمار ہو رہی ہے اس فارس کا شکار ہو رہی ہے لکٹ صاحب چھوٹا سا معصوم سا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیلٹ کیپیسٹی ہے کیا لکٹ صاحبہ تو کہتی ہیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے کیپیسٹی ہے اور بڑھا بھی رہے لیکن آپ کیا بتائیں گے مجھے دیکھیں میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں ہیلٹ کپیسٹی اب ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس ڈیفینیشن کو کہہ رہے ہیں دیکھیں وینٹی لیٹر خرید لینا وینٹی لیٹر رکھ لینا وینٹی لیٹر کو بیڈز کے ساتھ رکھ دینا کپیسٹی نہیں ہوتی ہمیں سب سے زیادہ لیمٹنگ فیکٹر وینٹی لیٹر نہیں ہیں انہی کیس اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا بھائی بہن وینٹی لیٹر پہ جاتا ہے تو وہ تو نڑینوے پوائنٹ نائن پرسنٹ اس کی موٹیلٹی ہے تو اس سے پہلے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے ہم نے اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ میرے جیسے سپیشلسٹ کی ضرورت ہے اور میرے سے بہتر سپیشلسٹ کی ضرورت ہے جو کریٹیکل کیئر کو سمجھتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو سیف گارڈ کرنا ہے لوگوں اور جو یہ جو آپ وینٹی لیٹر کی بات ہو رہی ہے یہ تو ٹو ایج سوڈ ہے اگر کسی اناڑی کو دے دیں گے تو جو نائنٹی نائن پرسنٹ ہے نا وہ ہنڈر پرسنٹ یہ وہ یہ ایسی مثال ہے کہ جنگ جنگ کرنی ہے اور ہتیار ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں ہتیار چلانا نہیں آتا تو پھر ہم وہ جنگ لڑ بھی نہیں سکتے اور دیفنیٹلی جیت بھی نہیں سکتے پوائنٹ ٹیکن رائٹلی ایبسلوٹی اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو آئی سی ایو کی نرسز آئی سی ایو کے سپیشلسٹ اور پیرا میڈیکل دیکھیں یہ ایک دن میں ایک ہفتے میں ایک مہینے سال میں نہیں بن سکتے یہ سالہ سال کی جستجو ہے میں چار ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں پھر مجھے کچھ تھوڑی بہت ابھی بھی میں تالے بلے میں ہی ہوا ای سی ایو کا تو دیکھیں سب سے بڑی لیمٹیشن اور جب اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ جب ایک ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ ایک ڈاکٹر جان سے جاتا ہے پینتریس ڈاکٹر جا چکے ہیں تو ان کے بعد ایک جمع غفیر ہوتا ہے جو ڈاکٹرز کو کہہ دیا جاتا ہے اب آپ گھر بیٹھیں اب آپ گھر بیٹھیں اور اب ڈاکٹرز گھر بیٹھیں گے ان کی فیملی بلکل آپ صحیح کریں جب ڈاکٹرز آپ گھر اس وقت بہت لو ہے بلکل صحیح تو جو پنجاب میں جو کرونا وائرس سے متاثرہ ہیلپ پروفیشنلز ہیں ان کی تعداد ایک ہزار سے بڑھ چکی ہے تو اگر ہمارے ہیلپ پروفیشنلز بھی بیمار ہو جائیں گے اپنی جان گوا دیں گے تو وہ عوام کی جان کیسے بچائیں گے پیشنٹس کو ڈیل کیسے کریں گے بسرہ صاحب یہ ہے وہ پرابلم یہ ہے وہ مسئلہ بار بار آپ کو انٹرابٹ اسیلے کر رہی تھی کہ خدارہ ابھی چھوڑ دیں اپوزیشن کو آپ لوگ حکومت میں ہیں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں جو آپ لوگ ابھی فیلال نہیں کر رہے سمجھے دکٹر جعوید اکرم ہم نے بلکل بہت اچھی باتیں کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اور انہوں نے ہمیشہ ہمیں گائیڈ بھی کیا ہے میں گزارش کروں آپ کو سمجھے ایک ہی بات ہے اگر پبلک نے تعاون نہیں کیا اگر ان کا یہ بیو یہ رہا اگر یہی کہ وہ جو بتا پجابی میں کی جاندہ نے اگر یہ رات کبر چاہیے یہ بار نہیں کوئی کرونا مڑونا کو نہیں یہی کاجا یہ کریں کہ آج بھی مائنسیٹ گاؤں لیول پہ ہمارے ایڈیاز کے اندر یہ لیکس اف ایڈیوکیشن ہے اور یہ تعلیم کی کمی ہے اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ گاؤں کا مائنسیٹ بنا ہوئے تو ہمارے پاس ایک ہی حال حکومت کے پاس ظاہر ہے حکومت نے تو کرونا سے بھی لوگ کو بچانے ہے لوگ کو بھوک اور افلاف سے بھی بچانے ہے لیکن تہلی پرائیٹ بھی جان اور مال کی افاظت ہے ہمیں وہی کام کرنا پڑے گا یہ بات ہم نے وزیراعظم کی موں سے نہیں سنی لیکن میں امید کرتی ہوں کہ ہم یہ وزیراعظم سے نہ صرف سنیں گے بلکہ ایمپلیمنٹ بھی ہوتا ہوا دیکھیں گے کیونکہ یہ وقت کی آہم ضرورت ہے پوائنٹ لیکن بس میں بریک پر جانے سے پہلے چاہوں گی کہ نسان شریمہ صاحب آپ اپنا موقع دے دیں بسرا صاحب کی اس بات پر دیکھیں میری گزارش یہ ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پرنسر جاوید اکرم صاحب کا بھی موقع یہی ہے کہ دیکھیں یہ ایک میڈیکل ایشو ہے اور اس میں وی ایچو کی رائے کو میڈیکل ایکسپرٹس کی رائے کو فیصلہ کو نمیت دی جانی چاہیے تھی اور یہ دیکھیں ان کے بدقسمتی سے ان کے ترجمان جو ہے پتہ نہیں کوئی ہے جس طرح کہ اس سے ڈبل بھی کیس ہو جائیں تو ان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے کوئی خلچ نہیں ہے کوئی محسوس ہی نہیں کرتے جس طرح یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی وی ان نہیں ہے لیڈرشپ میں کوئی کپیسٹی نہیں ہے پلیٹیکل ویل وڈیٹرمیریشن نہیں ہے اسی طرح بدقسمتی سے ان کے ترجمان پہ ہیں وہ ضمیر کے وہ اسے بھی شاید یہ ہے اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی بھی اس عالمی وبا پر اس پنڈامک پر سیاست ہو رہی ہے اور ہم وہ سیاست سہر ہیں سوائے آپوزیشن کو گالیاں دینے کے سر صاحب میں دونوں سائٹ کی بات کر رہی ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ بسرہ صاحب جیسے لوگ جو ہے انہوں نے کرونا کی ذمہ داری بھی پچھلی حکومت پہ نہیں ڈال دی یہ بھی قریمت ہے خیر چلیں میں بریک لیتی ہوں بریک کے بعد واپس آؤں گی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا رہا اس چیز کو سیریس لے لیجئے کیونکہ اگر آپ متاثر نہیں ہوں گے تو آپ کے پیارے ہو جائیں گے کہ آپ ان کو متاثر کرنا چاہتے ہیں یہی بات کہتے ہوئے بریک لیتے ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں مجھے کچھ مزید ان سے بات کرنی ہے آپ نے کہی نہیں جانا پنجاب میں اس وقت چالیس ہزار سے زائد کیسز ہیں ایک ہزار کیسز ایک دن میں ریپورٹ ہو رہے ہیں ڈبلیو ایچو خط ہے میں چاہتی ہوں دوبارہ دورہ دوں اور ڈبلیو ایچو خط میں یہ کہتا ہے کہ پاکستان کو یومیاں پچاس ہزار ٹیسٹ کرنے چاہیے یہ اہلیت اپنی اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری راکٹس اپ ہمارے پاس تو ابھی اتنی کپیسٹی نہیں ہے اور اب اس کپیسٹی کو بڑھانے کی باتیں تو بہت کر رہی ہیں حکومتیں لیکن بڑھا نہیں پائیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو ڈبلیو ایچو نے پچاس ہزار کا کہا ہے واقعی اتنے ہی ٹیسٹ ہوئے چاہیے ابھی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت گزر چکا ہے سب سے بڑا پرموٹر آپ کے پروگراموں پہ میں تھا ٹیسٹنگ ٹیسٹنگ ان ٹیسٹنگ اب اس وقت وہ وقت گزر چکا ہے اس وقت یہ وبا ہر گھر میں چلی گئی ہے ہر دفتر میں چلی گئی ہے ہر یونیورسٹی میں چلی گئی ہے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ کس کی فیملی میں یہ نہ ہو تو اس وقت یہ جو آپ ریپورٹنگ کر رہے ہیں کہ اتنے کیسٹیں میرا حال ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سمجھتی سیکیٹری صحت کی اور انہوں نے کہا تھا کہ اتنے کیسز ہیں وہ سمجھتی جو سی ایم کو بھیجی گئی تھی وہ پندرہ میں کو تھی وہ پندرہ میں کو تھی عید سے پہلے کی تھی اور عید کے بعد وہ کم از کم آپ اس کو فیکٹر آف فائف سے ملٹیپلائے کریں کیونکہ اصل ٹرانسمیشن تو عید سے پہلے ہوئی ہے ہاں جی تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ٹیسٹنگ کر کے آپ کیا کریں گے دیکھیں آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ٹیسٹنگ کو اتنا نائی امپورٹنس دیں اس وقت یہ کریں کہ جس کو بہار ہوتا ہے جس کو خانسی ہے نزلہ ہے زکام ہے گلے میں خراش ہے جس کے سونگنے کی اہلیت ختم ہو گئی ہے سمجھ لیں کہ اس کو کرونا ہے اس کو کوارنٹین گھر پہ کرتے ہیں سب اس سے دور ہو جائیں بارہ دن بعد وہ پھر بھی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے وہ آجائے عبادی میں بارہ دن اس کا وائرس شیڈنگ کا ہے بارہ دن میں بماری ختم نہیں ہوتی بماری تو کئی تفاجہ خدا نہ خاصتہ مہینوں چلتی ہے سالوں بھی چل سکے گی لیکن اس کی وائرس شیڈنگ ختم ہو جائے گی اس لئے وہ انفیکٹیب نہیں رہے گا تو یہ پروٹوکال جو ہے اب ہمیں بدلنا چاہیے روز بدلنا ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں جو آپ کے پروگرام میں بہت ہی امپورٹنٹ کہنے لگا ہوں جو واقع ہے اس سارے پروگرام میں سب سے میرا خالی امپورٹنس کی حامی ہے دیکھیں ہمیں ہیلتھ کیر پروائیڈرز کو پروٹیکشن کرنے کا بھی ہم نے بہت اچھا آپ نے اس کو انیلیسز کیا اور سب سے پوچھا دیکھیں جب چائنا میں یہ بابا پھیلی 11 ڈیسمبر 2019 سے ان کے دو مہینے میں پونے دو مہینے میں پہنتیس سو ہیلتھ کیر پروائیڈرز کی ڈیتھ ہیلتھ بہت لوگ انہوں نے جانے گواہی ہیلتھ کیر پروائیڈرز کی انٹریسٹنگلی کل کل ہم یونیورسٹی آف ہیلتھ سانسز ان سترہ یونیورسٹیز میں شامل تھی جنہوں نے ایک بہت بڑا کانفرنس کی انٹرنیشنل آپ کے چینل نے وہ کوریج بھی کی اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج آیا بہت سارے میسیجز تھے لیکن سب سے امپورٹنٹ میسیج یہ تھا کہ پچھلے پونے دو مہینے میں ان کے ایک بھی ہیلتھ کیر پروائیڈر کو یہ بیماری لگی نہیں مرنے کی دون کی بات ہے لگی نہیں یعنی انفیکٹی نہیں ہوا کسے یہ کیسے ہوا یہی تو میں کہہ رہا ہوں جی یہ موجزہ میں سمجھوں گا یہ موجزہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لاکھوں سلام ہم ان کے جوتیوں پر بھی قربان ہو جائیں تو ان کے سانات نہیں پورے کر سکتے انہوں نے آج سے چودہ سو سال پہلے کہا تھا کہ چین جاؤ علم حاصل کرنے اگر چین بھی جانا پڑتا ہے اور بلکل صحیح کہا تھا آج وہی حقیقت ہو رہی ہے تو ان سے یہی میں نے انہیں بھی کہا ان کو میں نے یہ بات بتائی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ بھی بڑے احران ہوئے اور میں نے کہا آج ہم یہ چیز سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جب شروع پہ یہ وبائی تو ہمارے جو ہلتھ کیر پروائیڈرز ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ تھی گورنمنٹ کو بھی سمجھ نہیں تھی کہ اس طرح ہم نے ہلتھ کیر پروائیڈرز کو پروٹیکٹ کرنا لیکن سمجھا نا اس چیز کو اب ہمیں ان سے پی پی جی جی پی پی ای جو پرسنل پروٹیکشن پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے وہ ایک وردی کا نام نہیں ہے سفید رنگ کی دیکھیں اس کو ایک پہننے کا طریقہ ہے اس کو اتارنے کا طریقہ ہے اس کو ڈسٹرائی کرنے کا طریقہ ہے پھر اس کے ساتھ آئی کی پروٹیکشن ہے پھر اس کے پاس ماسک ہے ماسک کے ایٹیکویٹس دوکسا میرے پاس وقت کی کمی ہے پوائنٹ تو آپ کا آگیا ہے چیزوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور اس کو سمجھنے کی ہمیں ان سے ضرورت ہے چین سے اور یہ ہماری کیا حکومت سمجھنا چاہتی ہے سوری ٹو انٹرپ یوں کیونکہ میں پاس ٹائم کی کمی ہے بسرا صاحب کا ٹیک میں لے لوں بسرا صاحب صرف سمان مانگوا لینا چین سے ان کی یہ مدد لینا کیا کافی ہوگا ہم ان سے یہ ٹریننگ بھی تو لینا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کس طریقے سے بچایا اس بابا سے ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں بلکہ کائنا سے بہت سارے لوگ آئے ڈاکٹس اپ کے نالج میں یہ بات انہوں نے آکے ہمیں بڑا ہیلپ آؤٹ کیا انہوں نے ہمیں سامان بھی پرام کیا ہم نے ایونکل کے ڈاکٹرز بھی آئے ان کے ہیلپ کے ذمہ داران سے وہ بھی پاکستان آئے ہیں تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن اصل ایشو پھر وہی پہ آجاتا ہے جو ڈاکٹس اپ پاکٹس کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمیں احتیاط کرنی ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے ہمیں آئیسولیٹ ہو جانا ہے جن میں یہ یہ علامات آ رہی ہیں ہمیں سمجھا ہوں کہ اگر ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرے تو ابھی یہ صورتحال ہے کہ ہم ان ممالک سے کہیں بہتر ہے میں تھی کہہ رہا ہوں ایک جان بھی بہت قیمتی ہے لیکن اللہ کا لاکھ کرم ہے کہ ہمارے جہاں پہ ہماری حکاروں بھی بہت ویک ہے ہلس کیر کا نظام بھی بہت ویک ہے اگر ان سے کمپیر کرتے ہیں تو اس لیے ابھی بھی ہمیں احتیاط کا دامن صاحب بلکل صحیح اسی پوائنٹ کے ساتھ اسی پوائنٹ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ دا کروں گی بگئے ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ بسرہ صاحب آپ کا شکریہ اور میں جاتی جاتی یہی کہوں گی کہ یہ مت سوچئے کہ کچھ نہیں ہوگا جو رات قبر میں ہیں وہ تو کہیں نہیں گزر سکتی آپ کے اپنے پیارے بھی اس بابا کا شکار ہو سکتے ہیں تو آپ نے اپنی جو احتیاط کہنی ہے نا وہ اپنے پیاروں کے لیے کہتی ہیں اپنے ماں باپ کے لیے بہن بائیوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے تو قدارہ اس چیز کو سمجھیں میں ہاں جھوڑ کے کہتی ہوں کرونا وائرس کوئی جوک نہیں ہے اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے